اسلام علیکم فرینڈز ویلکم کرتے ہیں آپ کو انادھر گیم پلے ویڈیو میں امید کرتے ہیں آپ لوگ حریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور جیسے کہ لاس ویڈیو میں دوستہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اپنا ٹاؤن وال کو اپگریٹ پہ لگایا تھا اور وہ ٹاؤن وال ہمارا اپگریٹ ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز نہیں آئی اور ہمارے بیس پہ اٹیک بھی ہوئے ٹاک جس نے کیا ہے وہ کافی آئی رینک کا تھا اس کی ٹروفیز بھی میرے سے کافی زیادہ تھی اس کے پاس آرمی بھی زیادہ تھی تو پوزیبل تھا اس میں یہ جیسے آپ کا رینک اپ ہوتا ہے تو آپ نے لو رینک بھی ازیلی اٹیک کر سکتے ہو کیونکہ پاس آپ کے پاس آرمی زیادہ ہوتی ہے آپ کے پاس آرمی اپگریٹیڈ ہوتی ہے زیادہ اور یہ میرے سارے آٹومیٹکلی بوسٹ پہ لگ چکے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیز نیو آئی ہے ہمارے پاس رسورس میں کیا کیا ہے سٹوریج ہے گولڈ مائن آیا ہے اورDeapse میں ہمارے پاس کیا ہے digoے لی ڈیفینس آئے آرجہ ٹاور آئے اور ٹریپس میں ہمارے پاس سپرنگ ٹراپ آئے تو پہلے میں کہتا ہوں defense میں ہم لوگ یہ لگا لیتے ہیں ایر ڈیفینس�� لگا لیتے ہیں کیونکہ ایر ڈیفنس جانا وہ بڑا ضروری ہے پہلے اس کو ذرا اٹھا کے در جس میں ذرا اپنی بیس کی سیٹنگ بھی بڑی طریقے سے کرنے پڑتی ہے کیونکہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہاں پر کیا چیز آپ اٹھا کر سکتے اور کہاں پر آپ کی دوسری چیز رینج کے اندر آنی چاہیے کیونکہ اپنے بیسکلی ٹاؤن آل کو اپنا وہ ڈیفنس دینا ہوتا ہے جس کو تو جتنی ہم لوگ ڈیفنس لگاتے ہیں وہ سارا اس کی رینج میں لگاتے ہیں تاکہ اس کی رینج میں جتنی کوئی چیز ہے وہ اس کو ڈیمیج دے سکے تقریباً سب اس کی رینج میں تو اب لگاتے ہیں اس کو کیا چیز تھی ایر ڈیفنس ایر ڈیفنس آئی تنگ یہاں پر ٹھیک رہے گا کیونکہ بیلونز آتے ہیں یہیں سٹارٹ سے کہیں سے آتا ہے تو وہ کوئی ازیلی مار سکتا ہے ٹرین پر آرمی کو ٹرین پر لگا دیتے ہیں تو بومبرز میں میرے لیول ٹو کی ہو چکے ہیں ہر چیز میری ابھی تک جو لیول تھری تک تھی وہ فولی اپ گریٹڈ ہے ابھی میں ان کو آگے اپ گریٹ کرنا ہوگا تو پہلے آرمی گریٹ کر لیتے ہیں تیس باربرینز آگے پندرہ آرچرز آگے نیکسٹ وی جنریٹ کر دیتے ہیں کی دفعہ ہمارے کیوں فول ہو چکی تین گھنٹے اس پر لگ جائیں گے ابھی ہمیں تھوڑی بیس کو بھی اپنا سیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یار یہ پھر دوبارہ آپسٹیگلز آگے جیمز باک ملے اس میں جیمز ملے مجھے دل ایک میرا ورکر اور آج ہے تاکہ میں دو چیز اٹر ٹائم اس کو میں لگا سکوں سوری تین چیزیں لگا سکوں ابھی میرے پاس دو ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے جیمز ملتے ہیں فائف انڈڈڈ میں نے کرنا ہے فائف انڈڈڈ ہو گئے تو پھر میں ایک اور ورکر اپنا انلاک کر سکتا ہوں بلڈر ہٹ کتنے ملتے ہیں دیکھتے ہیں ڈوینٹی فائیو نوٹ بیٹ ٹھیک مل گئے یار اوکی جب یہ بھی ہم اپکریڈ کر سکتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار میں پوری بال ہوگی لیکن یہ سب سے آخر کا کام ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے ڈیفنس یوں گے ان کو اپکریڈ کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے جتنے نیو ہم نے لگائے ہیں ان کو کہیں پر سیٹ کرتے ہیں پہلے ڈیفنس لگا لیتے کیونکہ ڈیفنس بڑا ضروری ہے آرچر ٹاور کو سیٹ کرتے ہیں کہیں پر آرچر ٹاور کو فیلال یہیں پر لگاتے ہیں اپنی وال کو ذرا اڈیسٹ کرتے ہیں وال کو یہاں سے سلیکٹ رو کرتے ہیں روٹیٹ رو کرتے ہیں اس کو ادھر لے کر آتے ہیں نہیں ادھر نہیں آ سکتی ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں سلیکٹ رو روٹیٹ یہ ادھر کر دی ہم نے بلکہ تھوڑا سا اس کو موو کرتے ہیں یہاں سے ادھر لے کر آتے ہیں اس کو تھوڑا سا دھر لے کر آتے ہیں اس کو بھی دھر لے کر آتے ہیں کیونکہ بھی ہمارے بس کافی ساری نیو چیزیں آئی ہیں تو ہم نے ان کو بھی کہیں پر اڈیسٹ کرنا ہے تو اس کیلئے ذرا سپیس کرانی اس سارچر ٹاور کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اب بھاگے ہمارے پاس کیا چیز رہے گی جی ڈیفنس میں ڈیفنس میں بھی کافی دیواریں ہیں وہ تھوڑی بات میں لگاتے ہیں اور کیا رہتا ہے ہمارا ڈیفنس میں اب رہے گئے ہماری ٹریپس ٹریپس انڈ میں سیٹ کرتے ہیں ٹریپس انڈ میں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ذرا سپیس یہاں پر بچتی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر ہم اڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کو ذرا ان کے لیے رکھتے ہیں ابھی ہمارے پاس ڈیفنس میں کیا تھا اور والز ہیں بس والز رہ گئی ہیں باقی گولڈ مائن ہیں ایکسائل آ رہے ہیں یہ لگا لیتے ہیں ان کو بھی لگا لیتے ہیں اندر اور اچھا یہ جو گرین گرین آپ کو نظر آ رہا ہے میری مائن کے گھن رہے ہیں یہ بوسٹ لگ چکا ہے اس ٹیم پر اور یہ میری جو مائننگ ہے وہ ذرا تیز ہو چکی ہے ڈبل اپ ہو چکی ہے اوکی جی ریسورسز میں یہ رہ گئے ہیں اس کو اسی کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور اس کے لامہ کیا کرنا ہے اور اس کے لامہ کیا کرنا ہے ریسورسز میں یہ بیلڈرز ہٹ رہتے ہیں ابھی یہ والز لگا لیتے ہیں اس کو در تک ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں اس کو در سے در ایک تو یہ بیچ میں جو آ جاتے ہیں نا لیکن ان کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کو جمز ملتے رہتے ہیں اگر یہ نہیں آئیں گے تو یہ ذرا جیمز کے لیے ٹھیک رہتے ہیں لیکن یہ بیس کے بیچ میں آ جاتے ہیں یہاں پر رول ہو جاتے ہیں خیر والز ای تنگ میرے پاس ختم ہو چکی ہیں آہ والز نہیں پڑی ہیں بھی تھوڑی بہت رہتی ہیں تو کچھ اس طرح بن چکی ہے میری بیس لیکن ایک بول نکلتے ہیں یہ یہ تھوڑا سا لیول میں نہیں آ رہی ایک ادھر سے بھی نکلتے ہیں سلیکٹ ہو کرتے ہیں اس کو یہ ٹھیک ہو گیا اب ذرا پیاری ہوگی چھے جی ان کو ادھر رکھ دیتے ہیں اور اس کو یہ تھوڑی فش ٹیپ بن گی چلو کوئی نہیں خیر ابھی ہمارے پاس ہون کیا کیا رہتے ہیں کیا کیا رہتے ہیں پہلے جلدی سے وہ لگا لیتے ہیں ابھی والز ہیں ٹریپ لگا دیتے ہیں ٹریپ سٹ کر دیتے ہیں کہیں پر ایک یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور ایک یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور کیا رہ گیا ہمارے پاس لگانے کو اور ریسورس میں بس یہ رہ گیا ڈیفنس میں ہمارے پاس والز رہ گئی وال کو بھی کہیں پر لگائی دیتے ہیں بہت میں تاکہ جو یوز کرنی پڑی ہیں تو یہیں سے ہم کر سکیں اور یہ ریبارڈ میں ہمیں کیا ملے ریبارڈ میں ایکزائلر ملے گی ایکزائلر بھی ہم نے جو سٹوریج اب سوچنا ہے کہ کیا چیز کو کیسے آپ کرنا ہے گولڈ ہے ون لیک فورٹی تھاؤزن تک ہمارے پاس سٹوریج ہو سکتے ہیں اور سوری ایکزائلر اور گولڈ بھی ون لیک فورٹی تھاؤزن تک سٹوریج ہو سکتا ہے اب میں نے وہ دیکھنا ہے جو میری ایکزائلر سے بڑی چیز اپکریٹ ہو سکتا ہے ایکزائلر سے کیا ہو سکتا ہے لیبارٹری کو لگائیں گے لیول ٹو پہ تو اسے آئے گا کیا وہ نہیں بتایا خیر لیبارٹری ہمیں کرنے پڑے گی تو ایک تو یہ لیبارٹری کو لگا دیتا ہے یا نہیں دیکھ لیتے کیا کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ویسے کرتے ہیں تو اس میں کیا بیلونز آئیں گے تو آج دنگ ہمیں پہلے اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں بیلونز وغیرہ کو فیضہ لے کر آنا ہے آرمین یو آئیٹ کرنی ہے جتنی آرمین مارے پاس بڑھے گی اتنا مار لیے فائدہ ہوگا ہم ڈیفرنٹ چیزیں لے کے اٹیک کر سکتے ہیں چلیں جب تک یہ پورا ہو جائے ملتے ہیں تب آپ کو ون لیک ہمیں کتنا چاہیے اس کیلئے ہیں ون لیک ٹوئنٹی تاؤزنٹ ایک لاکھ بیس ہزار ایکزیلر ہو جائے تو پھر لگاتے ہیں اپنے بیلونز کو ان لوگ کرتے ہیں اوکے جی ہمارا ٹارگٹ پورا ہو چکا ہے جو آج کا ہمارا ٹارگٹ تھا ہم نے ایک لاکھ کتنا کرنا تھا ایک لاکھ بیس ہزار کرنا تھا بار کو اپکریٹ کرنا تھا لیول فائی پہ ہے اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے بیلونز مل رہے ہیں جو بڑی ضروری ہیں ہمارے لئے اس ٹائم پر کیونکہ ابھی جو ہم نے اٹیک کرنا ہے اس میں بیلونز کا بڑا ایڈوانٹیج ہے جو اس کے پاس یہ والا یہ ڈیفنس نہیں ہوگا تو اس کے پر ہم ازلی اٹیک کر سکتے ہیں اور اس کو کتنے میں نائنٹی تھاؤزنڈ میں اپکریٹ ہو رہا ہے آج یہ تو کافی زیادہ مانگ رہا ہے اس کے خیر چلو دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اور یہ کلین کو یار کلین کیسٹر کو تھوڑا سا اپنے اس کے نا قریب کر دیتے ہیں یہ ادھر آ سکتا ہے ادھر اندر کر دیتے ہیں اور کیا اور یہ بورٹ کا بھی آ رہا ہے بورٹ آ رہا ہے ڈری بیلڈ فری آ رہا ہے اب اس سے ہوتا ہے کیا یہ مجھے نہیں نہیں پتا لیکن فریق ہے تو کر لیتے ہیں ڈا بورٹ لیٹ یو وزیٹس وزیٹ نیو پلیسس اوکی جی چیک کر لیتے ہیں کیا ہوتا ہے ایسے بھی باقی تھوڑا سا میں نے نیٹ کر دیا تھا بیس کو اپنا ذرا ریڈی ٹو سیٹ سیل یہ ذرا فیچر ڈیفرنٹ آیا ہے چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کدھر جیک کر جاتا ہے اور fleeろ پی't کو optiej کر رہا ہے وہ اس کیارائیں رکھیے کے چیے میں ٹرے سے جھنڈ پر پر جانا ہے یہیں چیک کر گھل ہے یہ مجھے ہیں یہ بہت اس چیزے گر کر گرور ہے نہیں یہ کیا گیا دہ چیزے بڑا ہے نیوета کو دی ہماریت نیو پر déplقھتے ہیں لاکچی، وہ مجھے جاند او اس طرح سے ہوسکرہ یہ انگیوپ پر چیک ہے یہ باشتے ہیں یہ بک ہوس کریں نیوم بیس ہمیں دے رہے ہیں اس کو بھی اپگریڈ کر لیتے ہیں پھر let's settle here more tonight it's all home away from home okay جی where did you come from my place you completely clean it you totally earned yourself for two years ڈیر سرچ اچھا اس میں بھی اٹیک ہے تو ایک اس میں کر کے چیک کر لیتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا اگر نہ پڑتا ہے کیا اگر نہ پڑتا ہے تو در چھوڑ دیتے ہیں اپنی آرمی اچھا یہ والے جو باربیریانز ہیں ہمارے ڈیفرنٹ ہیں دوسرے والوں سے نا جو میں پہلے باربیریانز دیئے گئے تھے وہ ہوتے ہیں ان کے اوپر سر کے اوپر ہیلمنٹ ہے اور ان کے پاس سیکس ہے تو چلے اچھا ہوگا اب ہم دو بیس پر کھیل سکتے ہیں ایک ہماری یہ بیس ہو جائے گی اور ایک وہ بیس ہو جائے گی تو ہم دونوں پر بڑ کر سکتے ہیں اوکی جی بیلڈر سال تھرٹی تھاؤنڈ بیلڈر کے لیے اوکی جی بس کر دو اوکی جی واپس اپنی بیس پہ آ چکے تو ابھی جو کام ہے وہ کر لیں بھی ہم اس کو لگا دیتے ہیں اپ کریٹ پہ لگا دیتے ہیں یہ ہمارے بارہ گھنٹے لے گی تو کر دیتے ہیں یار یہ بڑا ضروری ہے اب ہمیں پتہ کیا سوچ سمجھ کے اپنا گولڈ اور اگزائلر یوز کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی بڑا مشکل ہے اور ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے جاری تو نیٹیوں چلا جاتے ہیں بیچ میں وہ یہ تھی کہ میں جو یہ سٹار جو ملتے ہیں جہاں پہ اٹیک لکھا ہوئے یہ فائیو سٹار جو بلنک کر لیں ان میں سے جب آپ پورے کر لیتے ہیں تو آپ کو ون لیک کچھ آپ کو دیتا ہے کلین کا نا تو وہ میں سمجھ رہا تھا شاید میرا کلین جوائن ہی تو مجھے مل نہیں رہا لیکن میں نے جب یہاں پہ ٹریری میں جا کے چیک کیا تو تری لیک فورٹین تھاؤزنٹ میرے پاس ایک آن میں پڑا ہوئے تو مجھے بھی ٹینشن نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں ہمیں ذرا سوچ سمجھ کی لگانا ہوگا ابھی گول تھوڑا تھا کم میں ہمیں پہلے سوچنا ہے کہ ہم نے اپگریٹ کیا کر رہے ہیں میں نے اس کو گولڈ سٹوری کو لیول سیون کر لی ہے یہ والا گولڈ سٹوری سکس ہے یہ ایک زیلر لیول سٹوری سکس ہے اور یہ والا سیپن ہے ان کو پہلے اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں سے ہم ارن کریں گے تو ہم باقی چیزیں کو اپگریٹ کر پائیں گے پہلے ہم اگر دوسروں پر کریں گے تو ہماری ہرننگ ذرا سلو ہو گی تو ہم سلولی سلولی سے ورک کر پائیں گے تو ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوتا کہ جو پروڈکشن ہے جو سٹوریج ہے وہ مارا اچھا ہونا چاہیے ابھی 1,95,000 میں میکسیمم گولڈ اور ایکسیلر دونوں سٹور کر سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیفنس بھی دیکھنا ہے کہ دیفنس بھی مارا اچھا ہو کیونکہ ابھی اٹیک ہوا تھا میرے اوپر اور وہ ٹروفیز بھی میری جا رہی ہیں ٹروفیز بھی فوکس کرنا ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں 50,000 کا یہ کینون ہو رہا ہے اور موٹار 25,000 کے اس میں 6 گھنٹے لگیں گے اس میں 2 گھنٹے لگیں گے تو بڑی جو ماؤنٹ ہے وہ بھی اس پہ لگ رہی ہے تو ہم لوگ ابھی اس کو کر دیں گے تو لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا سا وار کھیل لیتے تاکہ ٹروفیز بھی تھوڑی اوپر ہو جائیں اور ہم تھوڑا پیسہ بھی گین کر لیں کیونکہ بھی ہمیں منی ضرورت تھا بھی پیسے ہمارا سٹوری بھی زیادہ تو ہم تھوڑا سا زیادہ منی سٹور کر سکتے اس کے پاس 5% ہے ٹروفیز 14 ہیں ٹروفیز بھی کم ہیں میرا لیک تھوڑا ڈاؤن ہو گیا میں لیک پہ فوکس نہیں کر رہا بلسکر ہی وار نہیں کھیل رہا بھی اب بھی صرف صرف جو میرا فوکس تھا وہ ان چیزوں پہ تھا کہ میں اپنا ذرا جو نیو چیزیں ان کو ذرا چھے جگر پلیس کر لوں باقی ہستہ ہستہ آکے جا کر انشاءاللہ جیسے ہمارا چیزیں فولی اپگریٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم ایک دن اپیسوڈ میں جیسٹ اپل میں بیس کو سیٹ کریں گے جی طرح ہم اس کو کر سکے اس کو سیٹ کریں گے تو ادھر کر لیتے ہیں ٹیک ادھر میں جائنٹ سب نے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ٹروفیز مجھے مل رہی ہیں اس میں مل جائے گیا ریزی تھا یہ کیونکہ میں ٹروفیز بھی دیکھنا ہے گولڈ بھی دیکھنا ہے گولڈ ابھی میرے پاس سٹوری میں بھی کافی پڑا ہوئے میکسیم گولڈ پڑا ہوئے میرے پاس وہاں سے تو اس کی مجھے ٹینشن نہیں ہے ٹری لیک پڑا ہوئے تو ابھی میں سوچنو ٹروفی سے ذرا لیگ اپنی اپ کر لو لیگ اپ کرنے سے ہوتا ہے کہ جب ہم جیتے ہیں تو ہمیں وہاں سے جو پرائز بنی ملتی ہے وہ زیادہ مل جاتی ہے سم ٹیم ون لیگ ملتی ہے ون لیگ ٹوینٹی تھاؤزن ون لیگ فورٹی تھاؤزن اس طرح مل جاتی ہے تو اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اس کو بھی دھیان میں رکھنا پڑے گا لیکن آج اتنا ہی کرتے ہیں ابھی کیونکہ کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے ریکارڈنگ میری گیم کی اور کیونکہ یہ گیمن آپ کو بتایا ہے بہت لمبی ہے اس کو ہم لمبا چلاتے جائیں گے مزہ آئے گا اتنی لمبی مزہ آپ کو بھی نہیں آگا دیکھنے میں تو ایسا ایسا انشاءاللہ سب کچھ کرتے جائیں گے یہ تھوڑا سا بوسٹ ہمیں ملا تھا میں نے ابھی چیک کی اس کا دو دن اور گیارہ گھنٹے ٹو ڈیز این ایلیون آورس لیفٹ ہیں بھی اس کے تو ہم اس سے یہ ہے کہ بوسٹ ملتا رہے گا تو ابھی ہم اس کو لگا دیتے ہیں کینون ہم نے یہ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ کا ہے نینٹین پلس سکس اور نینٹین پلس سکس ڈیمیج سیم ہے لیکن اس پہ زیادہ منی لگتی ہے تو ابھی ہمارے بس پیسہ ہے تو ہم جلدی سے اس کو کر دیتے ہیں اس کو ہم نے اپکریٹ پہ لگا دیتے ہیں تو ابھی ہمارے دونوں ورکرز ورک پر ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی تیسرا ورکر کوئی ایسا ہے نہیں اور میری جو بھی رینگ چار یہ لیگ میں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں ابھی نمبر فائی پر ہوں برونز لیگ 3 میری چل رہی ہے تو چلیں گے انشاءاللہ ایستا ایستا چلیں گے اوپر چلیں گے تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ